السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معسیس ناظرین آج دیکھیں سماج میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں ایک دوسرے کے دل میں دوسرے کے تینک کینا نفرت حسد اور جلن پیدا کیا جا رہا ہے محبتیں ختم ہو رہی ہیں محبتوں کا کاروبار کرنا لوگوں نے بند کر دیا ہے محبتیں تقسیم کرنا انسانیت کو فروغ دینا ہم بھول چکے ہیں ہم آپس میں محبت کیسے پیدا کر سکتے ہیں آئیے آج یہ طریقہ جانتے ہیں کہ ہم سماج میں اپنے معاشرے میں اپنی سوسائٹی میں ایک دوسرے کے لیے محبت نچھاور کرنے والا کیسے اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں میں چار چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلی چیز سلام کو عام کرنا ایک دوسرے کو سلام کیا کریں جب ملے ایک دوسرے سے تو سلامتی کی دعا کے ساتھ ملے السلام علیکم و علیکم السلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو یہ سلامتی رحمت برکت کی دعا کے ساتھ ملنا چاہئے صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 54 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا تدخلون الجنت حتی تؤمنو تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ ولا تؤمنو حتی تحابو اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کام کو کرنے لگ جاؤ تو آپس میں دوسرے سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے اور تمہیں دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو تو سلام کو عام کرنا سلام کہنا یا سلام بھیجنا سلام کرنا یہ محبت کو فروغ دینے کا محبت کو تقسیم کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے نمبر دو ایک دوسرے کو تحفہ دینا گفٹ کرنا ہدیہ دینا وہ بھی بغیر بدلے کی نیت کے آج ہمارے ہاں کیا نیتیں چلتی ہیں میں فلا صاحب کو دے رہا ہوں تو وہ بھی مجھے دیں گے یا فلا صاحب نے مجھے دیا ہے تو مجھے بھی دینا چاہیے بدلے کی نیت گیف اینڈ ٹیک نہیں بدلے کی نیت نہ ہو ہدیہ تحفہ گفٹ آپ دوسرے کو دیں گے محبت پیدا ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سیہو الجامعہ کی حسن درجے کی حدیث حدیث نمبر 3004 3004 تہادو تہابو آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے نمبر تین ایک دوسرے کے لیے مدد تعاون کا جذبہ دیکھیں ہم کسی کے کام آئیں گے تو وہ ہمارے کام کو ہماری مدد کو یاد رکھے گا اور ہو سکتا ہے وہ کسی دن ہماری مدد کرے نیت نہ ہو بلکہ یہ بائی ڈی فالٹ ہے یہ انسان کے نیچر میں ہے کہ اگر ہماری کسی نے مدد کی تو کسی موقع سے ہم بھی اس کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں اور جب ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان انسان بن جاتا ہے اور پھر وہ محبتیں تقسیم کرنا شروع کرتا ہے اور آپس میں ان کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ اپنے دل میں پیدا رکھنا چاہیے اور اسی طریقے اور اسی راستے پر ہمیں چلنا چاہیے اور اسی لیے اللہ نے سورة المائیدہ کی آیت نمبر دو میں کہا بھی ہے نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اس لیے کی یہ مدد کرنا تمہارے لیے ہر حساب سے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہوگا اور ویسے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہی کہ اللہ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے نمبر چار اور آخری اور وہ یہ ہے کہ نرمی اور عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہم دوسرے کے لئے نرم بنیں شفیق بنیں مہربان بنیں عمدہ اخلاق دکھائیں یہ نہیں کہ ہر دم سختی والا رویہ ہو غصے والا رویہ ہو ناراضگی کا کردار اپنے اختیار کریں جب دوسرے سے ملے تو ناک بھوں چڑھا کر ملے غصے سے ملے پیشانی سکوڑ کر ملے یہ ساری صفتیں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے بلکہ عمدہ اخلاق نرمی محبت کا مظاہرہ ہمیں دوسروں کے لئے کرنا چاہئے سورہ علی عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ نے کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگ کیوں آئے صرف بائیس سال میں ایک دو تین چار سے بڑھ کر یہ تعداد ایک لاکھ سے زائد کیسے ہو گئی آپ پر ایمان لانے والوں کی یہ آپ کی نرمی محبت عمدہ اخلاق کی وجہ سے اللہ نے گواہی دیا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لئے نرم ہیں اسی لئے آپ کے قریب آتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ سخت ہوتے آپ کے مزاج میں سختی ہوتی آپ کا دل سخت ہوتا اور آپ دوسرے کے لئے محربان شفیق اور نرم نویہ اختیار کرنے والے نہ ہوتے لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ تو کوئی آپ کے قریب نہیں آتا سارے لوگ آپ سے دور چلے جاتے تو یہ چار باتیں ہم آپس میں محبت کا اضافہ کیسے کریں محبت کو فروغ کیسے دیں ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو حدیعہ دیتے رہنا چاہیے ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اور ہمیں دوسرے کے تعلق سے نرمی اور عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے یقیناً یہ چیزیں ہوں تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے تئی محبت پیدا ہوگی ہر محبت کا کاروبار کرنے والا اپنے آپ کو بنا لیں گے اور ہمارے معاشرے سے ہمارے سماج سے نفرتیں قدورتیں حسد جلن وغیرہ ان ساری بیمانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا رب العالمین ہم سبی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے دلوں میں